بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید ہے کہ آپ سب فرید سے ہوں گے اور میرے کی اس میں آج ہونے کا مبارک جلدہ ہے ایک مبارک دین کے صدقے میں اللہ پاک ہر آگی ہر وہ نعمت اطاع کر جس میں آج کی دنیا اور آخرت کی بلائی ہو اللہ پاک سکتے مشکلے احسان کرمائیں اور ہمارے بھی اللہ پاک مشکلے احسان کریں اور تمہاراں جنگی کی جو مشکلات ہیں وہ دوسر ہمائیں جی وی 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 ورس آج ہر میں اپنے نئے لوگ کا آنستان عطا جی ہوں صبح کا ڈائیم ہوں تک اپنے نو بات ٹکی نے اور اب ہم نے بڑا کی طفائی کیا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو بھی جیدی ٹکی نے کے بات کے ساتھ پیکھ کروں گی یہ ہزارے اور چک میں ہمارے ہزارے اور چک میں ہمارے ہزارے اور چک میں ہمارے وہ مفتر میں مہتا تھا اٹھا جہاں سے چیزیں نہیں جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو مارے سے نہیں جاتی ہیں کیونکہ ہمارے شہر میں اتنی اچھی چیزیں نہیں ملتی تو پیر جے ہمیں پندہ بیش من کا راستہ ہے ادھا مول سے ملتی ہیں تو وہاں سے ہم لے کے آتی ہیں اور جے گھر کی ساری زمداری پھر میری اوپر ہے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی پوری پیملی کا طرف نہیں کرایا کیونکہ میرے ایک بھائی ہیں جو بول سن نہیں سکتے ان کی وائش بھی ہے اسی طرح ہے تو کیونکہ دنیا کی اتھا چھوڑاو کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنے کی ملتی ہے اور گھر کا سارا راشن پھر مجھے پورا کرنا ہوتا ہے یہ جی ہم جدہ جار ہے یہ مجھے ہمارا پیار شہر حسن ابدال ہے اور میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے بھائی اور بھائی کی بھی چیزیں جو بھی ہیں گلوسری کی جو بھی ان کو چاہی ہوتا ہے وہ لے کے آتی ہوں کبھی کبھی تو بہت تھک جاتی ہوں کیونکہ اپنے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے سلائی کا کام کرنا ہوتا ہے باہر اندر کا بھی سارا کام کرنا مجھے ہوتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ چلو اللہ پاک تو مجھے کسی کابل منعایا کہ میں بھی کسی کام آسکوں تو یہ جی اب ہی ہم جا شمال پہنچنے ہی والے ہیں کام راستہ رہ گیا ہے پندرہ دس منٹ کا ہی راستہ ہے اور یہ جی ہم مال پہ پہنچا ہے یہ ہم ابھی انٹر ہونے لگے ہیں مال کے اندر یہ ابھی میں ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ انہوں نے ہمیں منع کر دیا ابھی ہم واپس آئیں واپسی پر میرے ساتھ بہت بہت بڑا خاصتہ پیش آنے والے تھا اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دیا ہوا کام آ گیا اور اللہ پاک نے مجھے نیزنگی تھی ابھی جو میں آپ کو رکشہ دکھا لیوں اس رکشے والے نے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی کیونکہ میں دو بیچے ہیں میرے بیچے کو بہت ضرورت ہے اللہ پاک کچھ کی ماں کو کچھ بھی نہ کرے پھر میں نے دوسرے رکشے پہ بیٹھی اور گھر جا کے میں نے دوسرے کپڑے چینج کیے اور اس کے بعد پھر میں ایک سیوری سپٹل میں آئی اور وہاں سے میں نے انجیکشن لگوایا روڈ کا کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے انجیکشن کیونکہ آپ کو پتا ہے جمز بغیر ہوتے ہیں اور بہت خطرناک ہوتا ہے اگر اس کی ریکار نہ لگوایا جائے تو یہ میں نے پھر اس کے بعد انجیکشن لگوایا ہے اسے ہسپٹل سے اور ساتھ سے کی وجہ سے بہت نی شوق تو اور اتنی پرشان ہوگی تھی میں آکے میں نے لگا شکر دا گیا اور شکرانے کے رفعہ دا کیے اور اس کے بعد میں کوئی مجھے گلوک نہیں منا سکی تو پلیز میری چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے